اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ اب عمران خان کا سائفر کیس میں ٹرائل اٹک جیل کے اندر آج سے کیا جائے گا یہ ذرا مزائقہ خیز نوٹیفیکیشن دیکھیں میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے بلکہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لا اور جسٹس ڈیویئن کو کوئی اوبییکشن نہیں ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا جو سپیشل کوٹ میں کیس ہے اس کو ڈسٹرک جیل اٹک میں ہی سنا جائے پھر جاج نے جوڈیشل ریمانڈ دیا ہوا ہے تیس اگست دوہزار تئیس تک تو اگر جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا ہوا ہے عمران خان کو تو جو کاروائی ہونی ہے تیس تاریخ کو وہ کس چیز کی کاروائی ہونی ہے دوبارہ جسمانی ریمانڈ تو نہیں ہو سکتا اسی کیس میں جس میں اسی جاج نے جوڈیشل کر دیا ہے وہ کیسے دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے گا آپ مجھے بتائیں پھر مزائکہ خیز ناظرین اکرام بات دوبارہ دیکھے کہ عمران خان کے وقالات تقریباً پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے عدالت میں پیشی نہ کروائیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نے کہا کہ اگر سٹیچر پر بھی ڈال کر لانا ہے ایمبولینس پر بھی ڈال کر لانا ہے تو لے کر آو پیش تو ہونا پڑے گا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے جیل کے اندر ہم اس کی ساری کاروائی کریں گے تو اس طرح ڈال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری ڈال ہی کالی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک تو کہانی یہ ہے کہ یہ عمران خان کو پبلک کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے کہ پھر سے عوام بڑی تعداد میں باہر آ گئی تو یہ جو خوف کی فضاء ہے یہ پھر سے ٹوٹ جائے گی بار بار عوام نے ان سولہ ماہ میں ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن جب تک لوگوں کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں جیسے کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جب کچھ لوگ نکلتے ہیں تو دوسروں میں بھی ہمت پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی آ جاتے ہیں تو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ ایک جمع غفیر عمران خان کا استقبال کرے جیسے عمران خان کو جب انہوں نے نو مئی کو اغوا کیا تھا تو ان کی رہائی کے بعد کس طرح لاہور میں فقید المثال استقبال عوام نے کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے جو عوام ہیں ان کو کیوں مارا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں تم نے عمران خان کا ایسا استقبال کی اور وہ بھی رات کے دو اڑھائی بھجے باہر سڑکوں پر کھڑے ہو گئے تھے اس کا بدلہ لاہور سے لیا گیا ہے کہ تم تو کسی زمانے میں سارے پٹواری ہوتے تھے یہ تم انسان کیسے بن گئے اور یہ بدلہ ختم ہونے میں آئی نہیں رہا تو اب عمران خان کا ٹرائل اندر کر رہے ہیں تاکہ عوام پورے ملک میں سڑکوں پر نہ آ جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں الیکشن یئر سٹارٹ ہونے میں صرف چند ماہ باقی ہیں بائیڈن بلکل نہیں چاہتا کہ اس پہ اتنی زیادہ روشنی پڑے جو سائفر کا معاملہ ہے صرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ جس امران خان کو یہودی ایجنٹر یہ کہتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے جو سائفر آیا تھا ڈانلڈ لو نے جو دھمکیاں دی تھی اس کا جو باس ہے وہ یہودی ہے ٹونی بلنکن یہودی ہے خود اب امران خان کو نکالنے والا خود یہودی ہے اور پاکستان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ تم تو کام ہی یہودیوں کے لیے کرتے ہو جتنی زیادہ لائم لائٹ میں آئے گا سائفر کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ریپبلیکنز بھی شاید اس کو اٹھا لیں مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ کام اصل میں اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں اب عالمی میڈیا انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد خاص طور پر اس ایشو کو اٹھا رہا ہے اور کسی بھی صورت بائیڈن کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ عوام زیادہ تر ممالک میں اصول پسند ہوتی ہے ہلی کلنٹن کے صرف ای میلز کا واقعہ ہوا تو اس پر وہ الیکشن ہار جاتی ہے یہاں پہ اتنے بڑے سائفر کا مسئلہ ہے اتنی شدید اور سنگین دھمکیاں ہیں جس کے بعد ایک حکومت گرائی گئی ہے یہ ایشو اٹھایا جا سکتا ہے یہ بیڈ پی آر ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کو لو لیول پر رکھ کے اس کو بند کمروں میں کیس چلا کے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اس میں بھی ہم کینگرو کورٹ سے سزا دے دیں جو جج ہے وہ ہمایوں دلاور الٹرا پرو میکس ہے اسے جو کہیں گے وہ کرے گا بلکہ جو لکھا ہوا فیصلہ ہاتھ میں پکڑائیں گے وہ بھی پندرہ منٹ میں تیس چالیس صفحات کا فیصلہ ہاتھ میں پکڑا دے گا لیکن اس سے بھی بڑھ کے مصر مادل پاکستان پر نافذ کیا جا رہا ہے ہر طرح سے مکمل ڈکٹیٹرشپ ہر ادارہ ڈکٹیٹرشپ کے کنٹرول میں اور جو قوم کا لیڈر ہے اس کو باہر کی ہوا نہیں لگ رہے تو یہ موڈل ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے یہ ناظرین اکرام بات یاد رکھئے گا کہ یہ موڈل امریکہ نے ایجپٹ کو دیا تھا جنرل سی سی کے پیچھے امریکہ ہے تو یہاں بھی یہ موڈل امریکہ نے ہی دیا ہے کہ کس طرح سے عوام کے مقبول لیڈر کو آپ نے جیل کی سلاحوں کے پیچھے رکھنا ہے ہٹا دینا ہے کوشش ان کی یہی ہے یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں یہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا ایک ایک دن ناظرین اکرام جو گزر رہا ہے ان کے پاس وقت کم رہتا جا رہا ہے نواز شریف کو جب بھی یہ پکڑتے تھے فوراں ڈیل کے ذریعے معاملات شروع ہو جاتے تھے امران خان کیونکہ فاؤل پلے نہیں کرتا تو انہیں لگتا ہے کہ ہم جتنا مرضی دباؤ ڈالیں گے زور زبردستی کریں گے آگے سے کوئی خاص رد عمل نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے کہ کیپٹلزم دا ایک ہیلز ہیل جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو جب مشرف نے اتارا اور جیل میں ڈال دیا تو نواز شریف ذرا سا پریشان نہیں تھا اب اس کی وجہ جو اس کتاب نے لکھی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جرنیلوں کی کرپشن کا مکمل طور پر پتا ہے اس لیے اسے تسلی تھی کہ وہ معاملات طے کر لے گا پھر وہی ہوا نواز شریف نے معاملات طے کیے اور ملک سے چلا گیا اس کے بعد واپس آیا تو پھر ہاتھوں ہاتھ وزیراعظم بنا دیا گیا اس بار پھر نواز شریف اڑن کھٹولے میں بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا لیکن عمران خان ایسا نہیں ہے نہ وہ جرنیلوں کی کرپشن کو ایکسپلائٹ کرے گا نہ وہ ججوں کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرے گا وہ حق اور سچ پر کھڑے ہو کے اصول کی لڑائی لڑے گا اس میں اللہ نے اگر اس کے نصیب میں جیت لکھی ہوئی تو وہ اللہ اور عوام کی مدد سے یہ جیت حاصل کرے گا کسی ڈیل کی وجہ سے حاصل نہیں کرے گا ہاں کچھ لوگوں کو یہ اتراز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں لابنگ کر رہی ہے امریکہ میں یورپ میں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ممالک ایک قویڈ پرو کیو کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر چپ ہیں جب وہاں کے لوکلز امریکہ میں یا یورپ میں یا برطانیہ میں شور ڈالیں گے تو حکومتیں پھر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور آپ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ پاکستان یوکرین میں آپ کی مدد کر رہا ہے یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ ایک ملک کی جمہوریت آپ بچانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے ملک کی جمہوریت آپ نے تباہ کر دی ہے دیکھیں کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ پیوٹن یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جمہوریت وہاں سے ختم ہو جائے گی آزادیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ نے پاکستان میں جمہوریت اور آزادیاں ختم کر دی ہیں تو کیا پاکستان کوئی لیسر کنٹری ہے چیلڈرن آف لیسر گوڈ ہے یہاں پہ جو پچیس کروڑ عوام ہیں وہ کیا ہیں اس لیے پاکستان تحریک انصاف لابنگ کر رہی ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان پہ تو بولیں جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس سال ہوئی ہیں جتنا آئین اور قانون اس سال پامال کیا گیا ہے بلکہ رائٹلی پوٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے وہ کہتے ہیں کہ جتنا تحس نحس آئین کو دوہزار تیس میں کیا گیا ہے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ مارشاللہ جب لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب قانون نہیں ہے ملک میں آئین نہیں ہے ایسے ہی ملک چل رہا ہے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمیٹ نے قانون توڑا ہے پارلیمیٹ بار بار کہتی رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے ہم نے پیسے نہیں دینے پارلیمیٹ کو سپریم کہتے ہیں یعنی جس آئین نے پارلیمیٹ کو سپریم قرار دیا ہے اسی آئین کو پارلیمیٹ نے ماننے سے انکار کر دیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پھر لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو بار بار گرفتاریاں ڈالتے ہیں یہ صرف تب رکیں گے جب کسی عدالت سے یہ حکم آئے گا کہ اس کے بعد کسی کیس میں تم نے گرفتار نہیں کرنا اور یہ دو جگہوں پر ہو چکا ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس نے یہ کیا اور علی محمد خان کو ریلیز کروایا پھر بابر ستار جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس ہیں انہوں نے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو رہا کروایا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اور کسی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو جب تک اس طرح کے ججز فیصلے نہیں دیتے یہ بار بار پکڑتے جائیں گے عمران خان کی کیس میں بھی فائنلی اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو یہ ایک کے بعد کبھی کسی کیس میں تو کبھی کسی اور کیس میں پکڑتے جائیں گے کیونکہ کسی قانون اور آئین کو تو یہ مانتے ہی نہیں وہ مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں مسلسل ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ججز کوئی ایسے ہوں جو یہ سٹینڈ لے سکیں جو کھڑے ہو سکیں اور جو بول سکیں کہ بس اب گرفتاری نہیں کرنی اس لیے بھی آواز اٹھانا عالمی سطح پر بڑا ضروری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک سے بھی رابطے کیا جانے چاہیے حالانکہ ان کو آزادیوں کی تو فکر نہیں ہے لیکن عرب ممالک سے یہ رابطے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ملک بھی چل رہا ہے آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی پاکستان میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے پاکستان میں اس طرح سے تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کہ آپ کی سرمایہ کاری سے آپ کو ریٹرن بھی زبردست ملے آپ کو ایک ایسی فضاء ملے جہاں پہ آپ پیسہ کما سکیں آپ بھی کمائیں ہمیں بھی فائدہ ہو ہر ملک کو اس طرح کی لابنگ کرنی چاہیے سعودی عرب اور چین سے بھی رابطہ کریں یورپی یونین اور امریکہ سے بھی اور انہیں بتائیں کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو عمران خان کا یہ ایمیج بنا دیا گیا ہے کہ یہ دینی انتہا پسند ہے یہ مذہب کا نظام یہاں رائج کرنا چاہتا ہے یہ شریعت لے آئے گا لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے زنا کرنے پر کوڑے مارے جائیں گے لوگوں کے سر کلم کیا جائیں گے یہ وہاں پر بتایا گیا ہے اور ہمارے سمجھدار لوگوں نے امریکہ اور یورپ کو یہی بتایا ہے لابنگ کے لیے ناظرین اکرام جو لوگ ہائر کیے ہیں کسی کو بیس ہزار ڈالر کسی کو تیس ہزار ڈالر جو دیا گیا وہ یہی لابنگ کرتے رہے کہ یہ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ ہے یہ آ کر پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں لے جائے گا تو یہ ساری چیزیں کلیر کرنا بڑا ضروری ہے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا یہ سائفر کیس اتنا بھونڈا کیس ہے ناظرین اکرام کہ اگر یہ کسی کھلی عدالت میں ہو تو یہ سارے اگلے ہی دن سزائے موت کے حق دار ہیں ذرا سوچیں سازش عوام کو بتانا جرم ہے یا سازش کے ذریعے ایک حکومت گرانا جرم ہے عوام جانتی ہے کہ کس نے جرم کیا اور عوام جانتی ہے کہ کس کے خلاف جرم ہوا ہے یہ جرم عمران خان کے خلاف صرف نہیں ہوا بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے پچیس کروڑ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ایک امریکی دھمکی پر گرا دی ہے اگر یہ غداری نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ غداری کسے کہتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا